پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا بَلْ قَذَّبُ بِالسَّاعَتِ وَأَعْتَدَنَا لِمَنْ قَذَّبَ بِالسَّاعَتِ سَعِرَا بات یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کو جھوٹا سمجھتے ہیں اور قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے اب یہاں پر اللہ رب العالمین اس کی جو پچھلی آیت تھی یہ بھی سورة الفرقان ہی کی آیت ہے اس سے پہلے والی جو آیت تھی جس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالی چاہتا تو آپ کو مال کی بھرمار کر دیتا آپ کو کئی کئی محلات دے دیتا اللہ رب العالمین نے ایسا کیوں نہیں کیا اس کی ایک وجہ بیان کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات ذکر کی کہ یہ لوگ جو آپ سے مطالبات کر رہے ہیں یہ کفار و مشرقین جو آپ کو بول رہے ہیں کہ آپ کے پاس اللہ تعالی نے خزانے کیوں نہیں دیئے بہت سادہ مال کیوں نہیں دیا باغات کیوں نہیں دیئے جو یہ لوگ بات کہہ رہے ہیں ان کا مقصد ایمان لانا نہیں ہے اگر ان کا مقصد ایمان لانا ہوتا ہدایت حاصل کر لینا ہوتا تو اللہ رب العالمین آپ کو دے دیتا یہ ساری چیزیں لیکن ان کا مقصد یہ نہیں ہے بلکہ یہ آخرت کو جھٹلانے والے لوگ ہیں یہ آخرت کا انکار کرنے والے لوگ ہیں قیامت کے دن کی تقذیب کرنے والے لوگ ہیں اس کا انکار کرنے والے لوگ ہیں لہذا اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ آپ ان لوگوں کے کہنے سے پریشان نہ ہو دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے حادی اور رہنما ہیں آپ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین لوگوں کو ہدایت عطا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ اللہ کے نبی کی بات سن کر کے لوگ ایمان اس لیے قبول نہیں کرے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ مال ہے یا باغات ہے یا بہت ساری چیزیں ہیں بلکہ دین اسلام کو حق سمجھ کر کے وہ تصدیق کریں آپ کے ایمان کو یعنی ایمان کو وہ قبول کریں حق سمجھ کر کے نہ کہ آپ کے پاس مال و دولت ہے اسی لیے لہذا اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ تو قیامت کو جھٹلانے والے لوگ ہیں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ساری چیزیں دے بھی دیں تب بھی یہ آپ کی بات نہیں ماننے والے کیوں؟ کیونکہ یہ آخرت کی تقزیب کرتے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کیے جانے پر شک ہے ہاں یہ ساری چیزیں ان کے اندر ہیں لہذا اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے گرچہ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین آپ کو دے دے اور اللہ کے نبی پر ایمان لانا اس لیے ہے کہ ہدایت پائے صحیح راستے پر آئے نہ کہ اللہ کے نبی کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے اس لیے کوئی ایمان قبول کریں تو یہ بات اللہ رب العالمین نے ان کا رد کرتے ہوئے اس بات کا ذکر کیا کہ اگر اللہ رب العالمین اللہ کے نبی کو یہ ساری چیزیں دے بھی دینا تب بھی یہ جو ہے اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ یہ لوگ قیامت کا انکار کرنے والے ہیں اس کے لیے کڑھجتیاں کرنے والے ہیں غلط باتیں کرنے والے ہیں لہذا یہ کبھی جو ہے راہ راست پر آنے والے نہیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ رات میں سوتے اس وقت مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم سورة البقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں وہ پڑھ کر کے سویں حضرت ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے سورة البقرہ کی آخری دو آیتوں کو یعنی آمن الرسول سے لے کر کے آخر تک جس نے ان دو آیتوں کو رات میں سوتے وقت پڑھا تو وہ آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائے گی اللہ اکبر کتنی عظیم باتیں کتنی فضیلت ہیں تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو رات میں سوتے وقت پڑھنے کی دعائیں ہم سیکھ رہے ہیں آپ ضرور بھی ضرور پڑھیں جیسے کہ پچھلے دروس میں میں نے بتایا سورہ ملک اور اسی طرح سورہ سجدہ پڑھنا چاہیے اسی طرح مزید دعاوں کا میں نے ذکر کیا سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر کے اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے ساری جسم پر پھیڑنا ہے اسی طرح آمن الرسول سے سورة البقرہ کی آخری دو آیتوں کو ضرور بھی ضرور رات میں سوتے ہوئے پڑھنا ہے ناظرین چلتے ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع اسماء حسنہ اسماء حسنہ میں پچھلے کچھ اپیسوڈز میں ہم نے اللہ رب العالمین کے نام الحسیب کے بارے میں بات کیا تھا آج انشاءاللہ ہم لوگ اللہ رب العالمین کے ایک اور نام نام الحفیظ کے معنی دیکھیں گے اور الحفیظ کے بارے میں جانیں گے الحفیظ کا جو اصل معنی ہے امام غسالی رحمہ اللہ نے تشریح اسماء الحسنہ میں جس بات کا ذکر کیا ہے انہوں نے کہا کہ المعنی الحفیظ یعنی حفیظ کا جو معنی ہے وہ حفاظت کرنا نگہ بانی کرنے کے معنی میں ہے سمحالنے والا پوری کائنات کو دکھو اور تکالیف سے پناہ دینے والا دکھو اور تکالیف میں جو ہے پوری کائنات کو پناہ دینے والا اللہ رب العالمین ہے یعنی اس طور پر حفاظت کرنے والا قرآن مجید میں بھی کئی جگہ پر تقریبا اہل علم نے جس کو ذکر کیا ہے وہ تین جگہ پر اللہ رب العالمین نے اس آیت کو ذکر کیا ہے سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٍ کہ آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے یعنی دنیا میں جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہے سوچئے اللہ رب العالمین کتنا عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر دنیا کی ہر ہر چیز پر نگہبان ہے وہ رب دنیا میں کتنی چیزیں ہیں کتنی چیزیں ہیں ہاں ہم جس کا شمار نہیں کر سکتے اللہ رب العالمین تمام چیزوں پر نگہبان ہے آگے انشاءاللہ اس کے تعلق سے مزید باتیں بھی آئے گی کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید میں الحفیظ کے لفظ کو کیسے استعمال کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الالفاظ کے ذریعے سے کون سی دعائیں ہمیں سکھائی ہے وہ بھی انشاءاللہ اگلے اپیسوڈز میں ہم لوگ دیکھیں گے چونکہ وقت ہمارا ہو چکا ہے تو ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں کچھ اور باتوں کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں